اسلام علیکم آج کے بلوگ پر شکر اللہ کے ساتھ اور آج ہم نے بیگ شاہ کو پھائے ہوئے ہیں آج ہم جا رہے ہیں لاہور تقریباً دو مہینے گھر یشی مار کے نا اب جا رہے ہیں ہم لوگ لاہور تین لڑکے ہم جا رہے ہیں دو یہ جا رہے ہیں آگے کہاں جا رہے ہو لاہور جا رہے ہیں لاہور دلہ پیچھے دیکھو یہ بھی لاہور جا رہا ہے میرے دو تین دن سے تیاری ہو رہی تھی تو ہم نے جانا تھا لاہور میرا بیک بھی کافی باری آئے آج ہماری فینلی تیاری ہو چکی ہے ہم ٹوڑ پہ نکل آئے آگے پر کیا ہوتا ہے جاتے ہیں یا نہیں جاتے رات ہوتی تو پھر تو نہ جاتے رات کو ان دونوں کو میں نے کہا ہے کہ صبح چلتے ہیں دو تین دن ہو گیا میں ان کو کہہ رہا ہوں رات کو چلتے ہیں صبح چلتے ہیں رات کو چلتے ہیں صبح چلتے ہیں تو فینلی آج ہم نے نا تیاری شریعہ لیا آج میرا موڈ آج بھی نہیں تھا دلے میرا موڈ آج بھی نہیں تھا میں چاہتا تھا آج بھی نا جاؤں چلو کوئی بات نہیں ہے جانا تو ہے نا کام بے تو آج جا رہے ہیں مس دیکھ کافی بارے ہے کیونکہ اس بار ہم نے دو تین مینے کے لیے جانا ہے ایسے نا اید پہ واپس ہیں گے چھوٹی اید پہ کربانی والی نہیں چھوٹی اید چھوٹی اید بھاپس ہیں روڑ پہ ہم آ چکے ہیں گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں گاڑی آتی ہے تو پھر چلتے ہیں یہاں یہ مین روڑ ہے نیو والی روڑ آہ میرے مانکہ ابھی اب ملدان پہنچ چکے ہیں ایئرپورٹ پہ ایئرپورٹ پہ نہیں بس سٹینڈ پہ راجپورٹ ٹرمینل پہ تو یہاں سے ٹکٹے لیتے ہیں تو پھر جلتے ہیں لہور گے جی ہے راجپورٹ ٹریلویز ٹکٹ مل دی ہے جا کوئی کمران بھائی اور میں دونوں ہم جا رہے ہیں ٹکٹے کروانے ٹکٹے دیکھتے ہیں جلدی ملتے ہیں تو ٹکٹے کرنا ہم خیصل مہت پہ چاہیں گے چلتے ہیں آئے یا یہ آپ کے دریے ڈسکاؤنٹ کون سی آپ کریں گے ڈسکاؤنٹ کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے مل جائے گی بارہ مجھے گی اگر مل جائے گی ہائی ڈی گار نمبر بتائے دیس سور پہ کھلے دیں بیس سور پہ کھلے ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ہمیں ڈسکاؤنٹ ٹکٹ ہم نے کروا لیا میں ملکل بس بارہ بجے کہ ہم بہن پانے بارہ ہوں چکے ہیں بہنہائی میں دیکھیں ہم ہم ملے ہیں تو ہمیں ابھی تقریباً apoютar سے ہوں پیدا ہوں ملتان سے جا رہے ہیں موٹر وی similarly تو فینلی ہم ملتان سے نکل چکی ہیں برہستہ موٹر وی کے لئے تو یہ ابھی ملتان سے نکل رہے ہیں یہ ملتان لاریڈے سے ابھی نکل رہے ہیں تو یہ جائے گی موٹر وی سے تو تقریباً یہ کیا تو رہے ہیں کہ چار گھنٹے کا سفر ہے لیکن دیکھتے ہیں کتنا لگتے ہیں پہلے تو تین گھنٹے میں پہنچاتے تھے اب دیکھتے ہیں کتنا گھنٹے لگاتے ہیں تو یہ سامنے وہ میچ میچ چل رہے ہیں نا پی ایسل کے تو ان کے سٹیٹر لگے ہوئے ہیں تو فینلی ہم سٹے ایریا پہ پہنچ چکے ہیں جو راستے میں سٹے کرتے ہیں ننکانا صاحب سٹے ایریا پتہ نہیں کونس ہے جو بھی ہے لیکن پہنچ چکے ہم پتہ نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اس گاڑی پہ ہم ہے تھے جو پیچھے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ سٹے ایریا یہ مولوی صاحب آ رہے ہیں یہ وہی ہے نا یہ وہی مولوی صاحب ہے نا یہ ہم باہر اترے ہیں یہاں سے کافی بغیرہ مل جاتی ہے کافی پینی ہے کافی پینی ہے کافی ٹائم تو کافی لگ چکا ہے یہاں تک کمیں تین گھنٹے وہ جا رہا ہے کافی لیٹے لے بھی آتا ہے یا نہیں یہ سٹے ایریا کافی اچھا ہے ابھی ہمیں نہ لہور جاتے ہوئے تقریباً دو دو گھنٹے تو پکے لگیں گے دو گھنٹے پرفیکٹ ہیں دو گھنٹے لگے گی ہمیں لہور پہنچنے کے لیے کیونکہ ہمیں ایک کرونا ویکسین میں نے لگوائی نہیں تھی پہلے تو وہ وہاں پہ خانے وال جب رکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کرواؤ گے تو جاؤ گے لیکن نہیں جاؤ گے اگر ویکسینیشن نہیں کروائی تو نہیں جا سکتے آپ لوگ تو پھر میں نے لگوائی ابھی بھی درد ہو رہا ہے پہلے میں نے نہیں لگوائی تھی آج ہی لگوائی ہے پہلی ڈوس تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بخار ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا پھر آگے لہور جا کے بتاتے ہیں کہ لہور کا کیا سین ہے کہتے ہیں لہور بارش آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں لہور بارش بھی آ رہی ہے یا نہیں تو فینلی ہم لہور پہنچنے والے ہیں ابھی موٹرو وے سے اترے ہیں یہ آگے ہے ٹول پلازہ ابھی بس لہور پہنچے چکے ہیں یہ ٹول پلازہ آ چکا ہے نا موٹرو وے والا تو ہم ابھی ٹول پلازے پہ پہنچے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے آگے رش بہت ہوتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے جہاں وہ کھاڑی جاتی ہے کلمہ چوک جاتی ہے بہت نہیں کونسا سٹاپ پہ جاتی ہے نیازی اڈے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ادا گھنٹہ اگنٹہ تو لگ جاتا ہے وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا رشعہ ہے تو فینلی ہم لاہور پہنچ چکے ہیں ابھی ہمیں پانچ منٹ ہوئے ہیں میں لاہور پہنچ چکا ہوں مامو میں آہ سب ہم لاہور پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ٹرش بہت زیادہ تھا یہ دیکھیں کتنیا گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ پیچھے آ رہی ہے تو فینلی ہم لاہور پہنچ چکے ہیں سامنے آنا تھا ڈیفنس میں تو ڈیفنس ہم پہنچ چکے ہیں ابھی تقریباً کیا ٹیم ہوئے ساڑھے ساڑھے ساڑھ باجنے والے کافی تھک چکے ہیں تو اسی لیے رات ہو چکے ہیں تھک گئے